جو آجاتے ہیں ایک دار دن کا ان کو شوک ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ میر بندہ آئے ہمارے پاس جانور پسند کرے ایدر رکھیں گے ہم اید والے دن آئے اپنا جانور خون کھیں اپنے ساتھ چھے مند سے اوپر جس گوشت ہے یعنی ساڑے چھے مند چھے مند بیس سے جس کا گوشت ہے وہ جانورت کتنے کا ملے رہے ہیں ساڑے دین آکھا اور جس کا چھے مند تیس کلو ہے جس کا تیس کلو ہے تین نقص ستر دار بیس ہزار کا فرہ دار چربی نکل جاتی ہے یہ بچہ روی نہیں ہو پھر ساتھی گوشت ہوگا کھانے کے کتاب میں لگو کیا کرنے کی ہیں ایک سنے بغیرہ کی ہیں یہ ایک سنے بغیرہ بھی کی ہیں مارا پندرہ پندرہ سال کا تیسر بہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آدل جات ناظرین اس سخت گرمی میں جب بڑی عید آ جاتی ہے تو جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے انہیں شہر شہر مندیاں گومنی پڑتی ہیں اور وہاں سے پھر جا کر آپ کو جانور ملتا ہے کسی کی جو رینج ہوتی ہے وہ نارمل جانور والی ہوتی ہے اور کسی کی بہت آئی لیکن جیلم والوں کے لیے بڑی خاص بات ہے یہاں پر ایک ڈیرہ ہے جسے ڈیرہ ہے درویشہ کہا جاتا ہے وہ پاکستان بار کی تمام مندیوں سے جانوروں کو کٹھا کر کر اپنے ڈیرے پر لے آئے ہیں اور جانور اس پرائز پر آپ کو دیں گے کہ آپ سنیں گے اور سنتے ہی رہ جائیں گے ساتھ میں آپ کو بتایا چلو اس کے بعد جانور لینے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جانور کو رکھیں گی در شہر ہیں گراج ہی پورے پورے سے ہوتے ہیں جس میں یہاں تو بائیک کھڑی ہو جاتی ہے بائیک کھڑی ہوگی ہے تو گاڑی نہیں کھڑی ہو نہیں پھر جانور کو باہر باننا ہے تو ایک بندے نے پوری رات جاگ کر اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو کوئی چراغ کرنا لے جائے یا پھر اس کے جو لانے ہیں کھانا اس کا اس کے لیے بھی بڑی پرشانیوں اور مشکلیں ہیں انہوں نے یہ آپ پر رکھ دیا کہ آپ اپنا جانور چاہے آج خریدیں اور اس کو لے کے جائیں عید کے پہلے دن سبح جب آپ نے قربانی کرنی ہے قصائی بھی یہی آپ کو ڈونڈ کر دے دیں گے آپ کی تمام تر قربانی کی ذمہ داریاں لینے کے لیے میرا درویشہ ہم ملکان میرے ساتھ آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سا جانور ہے ان کے پاس اور اتنے خوبصورت جانور ہیں اور ان کے کیا ریڈ بھی خوبصورت ہے یا وہ نہیں ہے السلام علیکم کیسے یہ ذہن میں آیا ایڈیا کہ جانور ادھر ہی رکھیں جس نے خرید لیا وہ بھی ادھر ہی رکھیں کیونکہ جانور جانوروں کے ساتھ خوش رہتا ہے عادل بھائی ہم لوگ خود ہر سال عید کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں لوگوں کے پاس رہائش کا بہت بڑا ایشو ہے لوگوں کو بس جگہ نہیں ہے باننے کے لیے بچے جو ہے تنگ آ جاتے ہیں ایک آت دن کا ان کو شوق ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بندہ آئے ہمارے پاس جانور پسند کرے ادھر رکھیں گے ہم عید والے دن آئے اپنا جانور خول کے اپنے ساتھ دے دیکھیں آری بیماری ہر چیز کے ساتھ لگے یہ بھی جاندار ہے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے جانور اس طرح کا اگر آپ کے پاس آشتا ہے اس کے لیے بھی کوئی ٹریٹمنٹ آپ کے پاس موجود ہے ہمارے پاس ڈاکٹر موجود ہے جو ایدھر ٹوئنٹی فور سیمن ہوتا ہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے ہوتا ہے با جی با اس کے علاوہ ہم لوگ جناب تین تین چار چار بندے ہم نے رکھے میں ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کا حیال رکھتے ہیں آپ کے سامنے جانور سارے آپ جانور خود دیکھیں ہیلڈی جانور ہیں سارے سب سے مزے کی جو چیز نظر آئی ہے وہ صفائی نظر آئی ہے مجھے گوپر نہیں نظر آیا کہیں بے بی کیوں کہ جہاں پہ جانور ہو گوپر تو مل جاتا ہے نظر نہیں آیا سار یہ صاف سترائی رکھنے کے لیے اسی لیے ہم نے انتظام کیا اب ہے صاف سترائی رہاں دے رہاں کون کون سی منڈی سے جانور لے کے آئے سار باہول نگر کی ہے ملتان منڈی کی ہے لڈن کی ہے لاہور کی ہے کچھ لیے ہیں جناب منڈی میں سے کچھ ہم نے لوگوں کے گھڑوں میں سے جاگے تو جب گھڑوں سے لیے ہیں تو پھر تو کچھ ریٹ کا ڈیفرنس آ گیا ہوگا پیسے کام ہوں گے مرکیر کی رسبت سے سر ہمارے ماشاءاللہ جو ہم نے خلیداری کی ہے ماشاءاللہ بہت کم ریٹ ہے آپ آئیں وزٹ کریں آپ کو خود آئی دیا ہوگا چھے منڈ سے اوپر جس گوشت ہے یعنی ساڈ چھے منڈ چھے منڈ بیس سے جس کا گوشت ہے وہ جانور کتنے کا مل جائے گا ساڑھے تین لاکھ کا مل جائے گا اور جس کا چھے منڈ تیس کیلو ہے جس کا تیس کیلو ہے تین لاکھ ستر ہزار بیس ہزار کا فرقہ ہے بیس ہزار کا فرقہ ہے اور کوئی جو لو پرائز والے ہیں وہ بھی جانور موجود ہیں یا صرف اس طرح مہنگا نہیں سر ہمارے پاس دو لاکھ سے جانور سٹارٹ ہوگے ساڑھے پانچ لاکھ کا مل جائے گا وہ ایک جانور ہے ہمارے پاس سبی میں ہے ساڑھے تین لاکھ میں مل جائے گا یہ چھوٹے کارد کیا سفید سا ہے یہ دو لاکھ والا یہی ہے یہ چھوٹے کارد والا دو لاکھ دو لاکھ روپے گا اس کا کتنا مزن ہوگا اس کا ساڑھے تین منھ ساڑھے تین منھ یہ اندازہ ہے یا صحیح آپ گریپ ہے گریپ میں کتنا عرصہ ہوگا ہے اس طرح جانور خریدتے ہوئے اور پیچتے ہوئے سر مجھے پندرہ سال پندرہ سال کے تجربے سے بتا رہے ہیں آپ کے بھی بال سفید ہو گئے ہیں تو یہ جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساڑھے چھوٹے مان نکالے کا گوشت انشاءاللہ دیکھیں ہم شہری لوگ ہیں سادہ لوگ عام ہوتی ہے پاری بول دیتا ہے یہ ساڑھے چھوٹے مان نکلے گا اندر سے تو چھوٹے سات مان کی تو چربی نکل جاتی ہے نہیں چربی نہیں ہوگی سافی گوشت ہوگا کھانے کے قابل ہے گوشت کیا گرنٹی ہے ایکسریف بغیرہ کیے ہیں نہیں ایکسریف بغیرہ نہیں کیا ہے مارا پندرہ سال کا تجربہ ہے پندرہ سال کا تجربہ ہے اس سے آپ بتا رہے ہیں آپ کا تو زیادہ ہوگا پندرہ سال کا تو ان کے ہم نے کٹھائی کامشن کیا تھا کٹھائی کامشن کیا تھا ابھی مجھے بتائیں ادھر پہنچنے کے لیے کیا فیملی آ سکتی ہے ایسی کوئی محول درہ ہے فیملی جس سے مردی آئے ساؤ سترا محول ہے بچے لے کے آئیں کھیلیں ادھر بچے اپنا جانور پسند کریں ادھر رکھ جائیں ڈیلی بے شک آئیں اپنا دیکھیں جانور کو اور چلے جائیں آخری دن آ کے اپنا جانور لے جائیں یعنی چاند رات کو آئی یا عید والے دن بھی آئے عید والے دن آ جائیں ہمارے پاس کسائی کی بھی سہولت مجید ہے ہر طرح کی آپ اپنے لیے بھی کوئی جانور خرید ہے جو آپ خود قربانی کرنی ہے آپ نے لے گی بھی وہ کتنے پیسوں کا خرید ہے وہ سر ساڑھے چار سرڑھے چار لات کا کتنا وزن ہوگا اس کا اس کا سالے سات مال وہ بیچنے بیچے اگر کوئی پیسے دے نہیں بیچے پانچ لاکھ دے دے نہیں بیچے پانچ دس دے دے سر وہ قربانی کیلئے سے لیا وہ نہیں بیچنا وہ نہیں بیچے تیلے جی اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول کرے نمبر آپ کا چلا رہا ہوں اڈریس سمجھائیں یہ یہاں پہ آنا بہت جو ہے نا مشکل ہے سر کھلالا ملا چوک ہے ٹھیک ہے الائیڈ بینک ہے بالکل آپوزیٹ ملا چوک پتلی سی گلی ہے جو پتلی گلی ہے اس سے سیدھا اندر آئیں گے رائٹ سائیڈ پہ دے رہا رائٹ سائیڈ پہ دے رہا ہے کیا نام ہے دیرے کا دیرہ درویشہ لے ہیں جی ناظرین جانور بھی خوبصورت سکرین پہ آپ نے دیکھ لی ہیں اور پرائزز بھی آپ نے دیکھ لی ہیں وزٹ کریں اور ان کو موقع دیں تاکہ یہ چیز جو ہے انٹرڈیوز ہو سکے جلم میں کہ آپ جانور لیں اور اس کی جو ٹینشن ہے اس کو چارہ کہاں سے دینا ہے اس کو بندھنا کدھر ہے اس کے پاس کون کھڑا ہوگا اس کو پانی کون بلائے گا سب سے آپ کی جو ہے جان بری جان چھوٹ جائے گی اور جبکہ ہم آخری دن میں خریداری کرنے جاتے ہیں تو آپ کو وہ پرائز ملتی ہے کہ آپ جو ہے جانور پھر کمزور خرید لیتے ہیں اپنے پیسے کام ہونے کی وجہ سے دعا میں یاد رہی ہے کہ نمبر سکرین بچا رہے ہیں آپ نے کھرالا آنا ہے یہ سیول لائن سے آگے آتا ہے اگر آپ چکدولت والی سائیڈ سے آئیں گے تو وہ اگر آپ چکدولت والی سائیڈ سے آتے ہیں تو یہ کیڑی افغانہ کے بعد جو ہے آپ کے بائن طرف آئے گا اور اگر آپ شہر جاندار چوک کی طرف سے آتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ آئے گا خریدار جو ملاد چوک ہے جو ملاد چوک ہے جو ملاد چوک ہے